چلی دوستو آج کے ویڈیو ہم بات کریں گے رازشکنر سام کے سبھی سپر ہٹ اور بلوگ ب 무엇ر فلموں کے بارے میں دوستو ایسے کہ اپنے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا رازشکنر سام کے سال 1986 تک کی سبھی سپر ہٹ فلموں کے بارے میں لیکن ہم آج کے ویڈیو ہم بات کریں گے سال rockstar اور سن 2014 میں آنے والی سبھی سپر ہٹ اور بلوگ ب처럼 فلموں کے بارے میں دوستو راجس خننا صاحب نے اپنے کریئر میں کتنی فلمیں باکس آفیس ورسوپٹ دلئے ہیں کتنی ویلوگ ویشٹر تو سبھی زین کھری آج کی ویڈیو میں آپ کو دینی والے ہیں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے دیئے گا ان کی سب سے پہلے فلم آئی تھی سال 1994 میں پریم نگر اس میں ہمیں نظر آئے تے راجس خننا اس ساتھ ہیما مالنی پریم جو بڑا اہم کیدار میں تھی اس فلم کا واجت ڈیڑ کڑو روپے کے واجت منی تھی ویلوگ اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے دو کڑو روپے کی شاندار کمائی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1994 میں روٹی اس میں ہمیں نظر آئے تے راجس خننا کے ساتھ ممتاز بھی اہم کیدار میں تھی اس فلم کا واجت ڈیڑ کڑو روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر ڈیڑ کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے ایک کڑو روپے سے زیادہ کنیکشن دیا تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک بڑی ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1997 میں اروض اس میں ہمیں نظر آئے تے راجس خننا کے ساتھ دیمپل کواڑی اہم کیدار میں تھی اس فلم کا واجت ڈیڑ کڑو روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے ڈائی کڑو روپے کی شاندار کمائی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1989 میں پریم بندھان اس میں ہمیں نظر آئے تے راجس خننا کے ساتھ ریکہ بھی اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے وارے میں وزن کے وارے میں اتھیا فلوپ کے وارے میں تو اس فلم کا واجت ڈیڑ کڑو روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس مووی نے ڈیڑ کڑو روپے سے زیادہ کا کنیکشن دیا تھا اور فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1983 میں افتار اس میں ہمیں نظر آئی تے راجس خننا کے ساتھ شوانہ آزمی آہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے وارے میں وزن کے وارے میں تھیا فلوپ کے وارے میں تو اس فلم کا واجت ڈیڑ سے دو کڑو روپے کے واجت منی دیا ویلیم اس نے باکس آفیس انڈیا پر چار کڑو روپے کم آئی تھی وہیں پورے ورل میں اس مووی نے ساتھ کڑو روپے سے زیادہ کا کنیکشن کیا تھا اور فلم باکس آفیس پر ایک سوپر دوپر ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1983 میں سوٹان اس میں ہمیں نظر آئی تے راجس خننا کے ساتھ ٹینہ مونین اور پدمنی کولا پوری اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں یا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا واجت ایک سے ڈیڑ کڑو روپے کے واجت منی دیا فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر سال 3 کڑو روپے کم آئی تھی وہیں پورے ورل میں اس مووی نے چار کڑو روپے کی شاندار کم آئی گی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک سوپر بھوپر ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1983 میں اگر تم نہ ہوتے اس میں ہمیں نظر آئے تے راجس خننا کے ساتھ ریکہ اور راج وبر بھی اہم کیدار میں تھی اس فلم کا واجت دو کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر چار کڑو روپے کم آئی تھی وہیں پورے ورل میں اس مووی نے پانچ کڑو روپے کی شاندار کم آئی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1984 میں مقصد اس میں راجس خننا کے ساتھ چیندر سترگون سینہ اور جے پردہ کے ساتھ شری دی بھی بھی اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی وارے میں تو اس فلم کا واجت دیڑ کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر دائی کڑو روپے کم آئی تھی وہیں پوری ورلڈ میں اس مووی نے چار کڑو روپے کی شاندار کم آئی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک بڑی ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1986 میں ادھیکار اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجس خننا ڈینہ مونیم اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی وارے میں تو اس فلم کا واجت ایک سے ڈیڑ کڑو روپے کے واجت منی تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے کم آئی تھی وہیں پوری ورلڈ میں اس مووی نے چار کڑو روپے سے زیادہ کا کنیکشن دیا تھا اور فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1989 میں گھر کا چراغ اس میں ہمیں نظر آئی تھی راجس خننا کے ساتھ پدمنی پولپوری اور اس میں چکھی پانڈے اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں تیا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا واجت دو سے ڈائی کڑو روپے کے واجت منی تھی یہ فلم اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑو روپے کمائی تھی وہیں پوری ورڈ میں سنو بھی دے چار کڑو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک بڑی ہٹ کرار دی گئی تھی اگلی فلم آئی تھی سال 1990 میں سوار گئے اس میں ہمیں نزر آئی تھی راجس خننا کے ساتھ جوئی چاولا اور گوبندہ اہم کیدار میں تھی اگر ہم بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں تیا فلوپ کے بارے میں تو اس فلم کا واجت ایک سے ڈیڑھ کڑو روپے کے واجت منی دی اس نے باکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے کمائی دے وہی پورے ورلڈ میں اس مومی نے چار کڑو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک بڑی ہٹ کرار دی گئی تھی تو دوستو یہ رہی راجس خننا صاحب کی سبھی سوپر ہٹ اور بلوگ باشٹر فلمیں تو دوستو آپ کی زانکاری کے لیے وضع چلوں کہ راجس خننا صاحب نے سال 1974 سا لے کر اور سال 1990 تک کل اتنی ہی فلمیں باکس آفیس پر سوپر ہٹ اور بلوگ باشٹر دی ہیں اور سال 1990 کے بعد سن 2014 تک سبھی فلمیں باکس آفیس پر فلوپ دی ہیں تو دوستو راجس خننا صاحب کی آج کی ویڈیو میں ہم نے جو بات کری ہے کو راجس خننا صاحب کی سبھی سوپر ہٹ اور بلوگ باشٹر فلموں کے بارے میں بتایا تھا اور دوستو آپ کی زانکاری کے لیے وضع چلوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں اور دوستو راجس خنر صاحب کی کچھ فلمیں رہ گئی تھی جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیئے سپر ہٹ اور بلوگ باشتر تو دوستو آپ کی ان سبھی فلموں میں سے کونسی مووی آپ کے زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو اگر آپ بھی کسی مووی کا باکس آفیس کلیکشن بجٹ یا باکس آفیس کلیکشن جاننا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دے کیونکہ ہم آپ کا جواب دینے کے لیے تیار رہے ہیں اور دوستو راجس کھنس صاحب کی سبھی فلموں پر ویڈیو بن گیا پہلے ویڈیو میں ہم نے راجس کھنس صاحب کی سبھی فلموں کو بھی بارے میں بتایا تھا وہیں دوسری ویڈیو میں ہم نے راجس کھنس صاحب کی سبھی سی میٹ اور ایبریس فلموں کے بارے میں بتایا تھا اور یہ تیسرا ویڈیو ہے جس میں ہم نے راجس کھنس صاحب کی سبھی سوپر ہیٹ ہیٹ بلوگ باشنل فلموں کے بارے میں بتایا ہے تو دوستو اگر آپ بھی راجس خنل صاحب کو ایک اچھا اور بہتری نبی نہیں تمانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائک کمنٹ باکس میں ضرور دیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو کی جلے کہاں سے دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں